موسیقی سلام علیکم محمد عسوند کی طرف سے تمام دیکھنے اور سنے والوں کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہواوے کی ڈیوائسیز ہوتی ہیں ان کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں مطلب اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کتنا ایم بی کا یا جی بی کے حساب سے ڈیٹا یوز کر لیا یا ہمارے جو سگنلز ہیں وہ کتنی پرسنٹیج کے حساب سے آ رہے ہیں تو اس کے علاوہ ہم نے منتلی ڈیٹا کو اگر لیمٹ لگانی ہو یا ہمارے یوزر چیک کرنے ہو کہ کتنے اس وقت آن لائن بیٹھے ہیں تو اس کے لیے ہمیں عام طور پر براوزر اوپن کرنا پڑتا ہے لیکن ہواوے جو ہے اس نے ایک ایب بھی متعارف کروائی ہے ہواوے ہائی لنگ تو اس کو ہم سب سے پہلے پلے سٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو لیکن اس کو آپ اس کی ویب سیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ہم اوپن کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم مزید فنکشنز جانتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو انٹرنیٹ اس وقت چل رہا ہے وہ زونگ تھری جی کا ہے تو اس کے سگنل اس وقت کمپلیٹ آ رہے ہیں تو اس لیے یہ یہاں پر پرسنٹیج اس کی شوکار ہے اور اس کے علاوہ میں نے ڈیٹا لیمٹ منتلی لگائی ہوئی ہے تو یہ بتا رہا کہ فورٹی ون پائنٹ نائن جو ہے وہ رہتی ہے ٹوٹل میں نے اٹھالیس جی بی کی لیمٹ لگائی ہے تو اس میں ہم پہلے نیچے کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میرے پاس اوپشن ہے شارکٹ کا اگر میں نے شارکٹ ڈیکسٹرو پہ بنانا ہو تو وہ بھی بنا سکتا ہوں اس کے ساتھ ہے میرے پاس ایس ایم ایس تو یہاں پر بتا سکتا ہے کہ آپ جو سیم استعمال کر رہے ہیں یا دوسرا جو آپ راکٹر استعمال کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کے بعد سیم کی کنیکٹیویٹی کی سہولت ہے تو وہ بھی دے رہا ہے تو اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس اوپشن سکین کا تو اگر ہم اپنا QR کوڈ جو ہے ہوتا ہے اس کو سکین کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہماری ڈیوائس جو ہے وہ فائنڈ نہیں ہو رہی تو اس کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر ہم نے یوزر دیکھنے ہو ہمارے پاس کتنے آلائن ہیں تو اس کے لیے آپ کو لوگن کرنا پڑے گا لوگن کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے سیڈنگ میں جانا ہے اور اکاؤنٹ میں جا کے آپ نے اس کو جو لوگن کر لینا ہے تو اس کے بعد ہم نے آ جانا ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس کنیکٹیویٹی کا آپشن ہے تو یہاں پر ڈیوائس جو ہیں وہ ان کو شو کر رہا ہے کہ کون کونسی ڈیوائس آپ کے راوٹر کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں تو ان کو ہم علاقہ طریقے سے نام بھی دے سکتے ہیں جس طرح میں نے لکھا ہوا ہے میم آئی فون تو اگر میں اس کو چینج کرنا چاہوں تو میں یہاں پر اس کو لکھ سکتا ہوں اس کو نام بھی کوئی بھی دے سکتا ہوں یا اگر آپ یہاں سے دیکھنا چاہے تو آپ یہاں سے بھی چینجنگ کر سکتے ہیں تو یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو بھی اس کو چینج کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اس کے نیچے جو ہوگا آئی پی اڈریس اور اس کے نیچے جو ہوگا میک اڈریس یعنی کہ جو ڈیوائس کنیکٹ ہے تو اس کا جو ہے میک اڈریس بھی آپ کو بتا رہا ہوگا تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میرے پاس چار ڈیوائسیز کنیکٹ ہیں تو یہ چار ڈیوائسیز کو شو کر سکتا ہے لیکن اس کا ایک بہترین فنکشن یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو ہم بند کرنا چاہیں allow access to وائی فائی تو ہم یہاں سے اس کو بند بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ ڈیوائس جو ہے وہ آپ کے وائی فائی سے کنیکٹ نہیں ہو سکتی یہاں دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم میک فیلٹرنگ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میرے پاس یہ ڈیوائسیز کی انفارمیشن ہے ای ایٹ ٹو تھری وان جو ہے میری ڈیوائس کا نیم ہے تو یہاں پر میں سیڈنگ میں بھی اس کو دیکھ سکتا ہوں میرے پاس ڈیوائس کی انفارمیشن آ جاتی ہے ای 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 نمبر آ جاتا ہے ہارڈ ویر ورجن آ جاتا ہے فریم ویر بائی نمبر وین آئی پی اڈریس میرے پاس تو یہاں پر پین پین مینجمنٹ بھی ہے اگر عام طور پر دیکھا جاتا ہے پاکستان میں ہواوے کی ڈیوائسیز کو جو ہے وہ انلاک کر لیا جاتا ہے تو اس ٹائم میں جو ڈیوائس استعمال کر رہا ہوں وہ انلاکت ہے تو اس کو ہم انلاکت بھی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر نیٹ ورک ہے اگر ہم نے نیٹ ورک کی لیمنٹ لگانی ہو تو ہم یہاں سے اس کی لیمنٹ لگا سکتے ہیں تو آپ نے اگر اپنا سرچ کرنا ہو کون سا آپ کے پاس موبائل کے جو سگنلز ہیں وہ شو رہے ہیں تو جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ میں یہاں پر نیٹ ورک سرچ بھی کر سکتا ہوں آٹو سلیکٹ بھی ہے اور اگر میں نے 3G کی سپورٹ بیٹری پہ اگر چل رہی ہے آپ کی ڈیوائس اور اس میں 3G کے اگر سپورٹ آپ بند کر دیں گے تو نیٹ ورک تو سلو ہو جائے گا لیکن جو آپ کی بیٹری ہے وہ زیادہ دیر تک چلے گی تو اس کے بعد نیٹ ورک کا اپشن ہے ہمارے پاس اکاؤنٹ مائی وائی فائی اور یہاں پر اگر ہم نے پاسورٹ چینج کرنا ہو وائی فائی کا تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کا ایک بہترین اپشن یہ ہے کہ جو مجھے اچھا لگا اگر آپ اپنے وائی فائی کا پاسورٹ چینج کر بھی دیتے ہیں تو یہ دوبارہ سے خود بخود آپ کی ڈیوائیس کو کنیک کر دے گا نہ کہ جیسے کہ ہمارے پاس عمومن ڈی لنک کے راوٹر جہاں دوسرے جو راوٹر ہوتے ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے وائی فائی کا پاسورٹ جس ڈیوائیس سے چینج کیا تو ہمیں اسی میں دوبارہ مینولی جا کے پاسورٹ لگانا پڑتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاب فرمائیں محمد اصفان کو دے اجازت اللہ حافظ